اہل بیتی آتھان موسیقی یہ کائنات کی رامکیں ہیں زائن سی بات ہے کافی وفت ہو چکا ہے آپ کو دو خطبہ کو بھی سننا ہے شوراہ زبیل احترامی ہیں لیکن یہ اگر فیرست ہے تو بلکل بھی آپ خائف نہ ہو اس لیے کہ ذکر اہل بیتی آتھان موسیقی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جہاں یہ جسمانی صلاحیت اور صحت و سلامتی عطا کرتا ہے وہی پر یہ روح کا بھی مکمل خیال لگتا ہے ماشاءاللہ یہاں جتنے بھی حضاتی دہودہ تشیف فرمائے ہیں التماز کی جاتی ہے کہ آپ فرشی اعضاء پر تشیف لے آئیں پروگرام زیادہ سے زیادہ دیر اور دو بجے تر ختم ہو جائے گا اور اس سردی کے موسم میں مومنین ماشاءاللہ بعد نماز ہی کھانا اور نظر مولا کا اعتمام کرتے ہیں اور تناول فرماتے ہیں ذرا اولاں آپ صلوات اشارت فرمائے محمد وآلہ مہینے سے اعضاء سیطابل شورای زبیل افرام ہمارے شمیم صاحب بھی ہیں واقعا یہ کوئی مدیکھی بات نہیں ہے دو چار لفظوں میں آپ کی سما خلاشی ہو رہی ہے مجھے احساس ہے میرے برادری عزیز اور حسیم صاحب بھی یہاں تشیف فرمائے ہیں جو اس بور خطے کیا آپ کی نمائندگی کا کہیں ہیں اور جامعہ سلطانیہ کے ماشاءاللہ ایک ہونا آپ تعلیبین میں سے ہیں یہ واقعا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حالانکہ یہ دو چار لفظ میں وقت کے اعتبار سے اس علاقے میں جہاں کہیں بھی ذکرہ لے گئی تیتا تھا مسلم عزت و غیفت عطا کرتا ہے پتیلہ باؤس پرمائے ایسا کہ ماشاءاللہ وہاں کے مومنی ہتر کوشش ہتر امکان کوششوں کے باوجود جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں مہین پر ہم نے اپنے برادری عزیز نازش بھائی سے پوچھا ایک بندہ مومن محمود علی صاحب یہاں آتے تھے لیکن آلوچ کہیں دکھائے نہیں تھے زائد سے بات ہے محیب اہلے گئے تھے اتھان اسلام تھے پیش پیش رہا کرتے تھے ذکر اہلے گئے تھے اتھان اسلام نے تو فرمایا ان کے فرزن بھی مہاترشی فرما تھے محمود علی صاحب کے ایک شباب صاحب قرام کا انتقال ہو گیا ہے اور فلا فلا تاریخ میں وہ اس دنیا کو قیرہ بات کر چکے ہیں واقع دل پریشان ہوا اس لیے نہیں کہ موت آئی ہے دل اس لیے پریشان ہوا کہ ہماری صفحوں سے ایک مولا کا چاہنے والا جو ہے حروق صفحوں لیکن بہران یہ قانون فطرت ہے اور قانونی فطرت ہے یہ پروردگار آدم کا نظام ہے جو دنیا میں آیا ہے اسے موت سے ہم کنار ہونا ہے اور اس لیے حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی تاریخ صلی اللہ علیہ اشارت پرمایا کہ ہر آنے والے کو جانا ہے اور جب آنے والا چلا گیا تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں لیکن یہ کرم ہے اہلِ بیتی آتھار ہے جو جانے والے کو روپوش نہیں کرتا بلکہ کردار کی شکل میں اسے مشل راہ بنا دیتا ہے اس لیے میرے مولانے اشارت پرمایا اللہ من مات اللہ حبی آلِ محمد ان ماتا شہیدہ آگا ہو جاؤ جو بھی آلِ محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے آگا ہو جاؤ جو بھی آلِ محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے آگا ہو جاؤ جو بھی آلِ محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے آگا ہو جاؤ جو بھی آلِ محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ کامل العیمان مرا کرتا ہے آگا ہو جاؤ جو بھی آلِ محمد کی محبت پر مرتا ہے پروردگارِ عالم اس کی قبل کو فرشتوں کی زیارتگاہ بنا دیتا ہے جو بغزِ آلِ محمد پہ مر گیا جب بھی اوہ دبا افضل ازاد تشریف فرما ہے اور پھر شوراہ سبیل اخترام جو بغزِ آلِ محمد پہ مر گیا جب بھی کوئی بھی دور ہو بس وہ یزید ہوتا ہے خوصی طور سے جو بغزِ آلِ محمد پہ مر گیا جب بھی کوئی بھی دور ہو بس وہ یزید ہوتا ہے لبو پہ نادے علی اور حاسینے پر جو اس طرح سے گیا وہ شہید ہوتا ہے لبو پہ نادے علی اور حاسینے پر جو اس طرح سے گیا وہ شہید ہوتا ہے حضرت شوری زبی احترام میں جناب آمیر فیض آبادی صاحب ہیں اور مدسر جانپوری صاحب ہیں اور خطبہ میں خطیب اہلِ بیت ماشاءاللہ آج پورے خطے میں نمائندگی ادا کر رہے ہیں حجد الاسلام والمسلمین آقا محترم علی حیدر آبادی صاحب اور دوسری مئنس کو بلا کسی فاصلے کے خطاب فرمائیں گے موزنِ بلائیتِ اہلِ بیت موزنِ بلائیتِ آلی آلی جناب مولانا سید بلال قازمی صاحب انشاءاللہ یہ خطبہ آپ کے روپ اور یہ کے بعد دکھا رہے ہوں گے اور ان سے پر شوری زبیر احترام آئی حضرت میں بہت ہی عدو احترام کے ساتھ چند اشار کے لئے ارتماز کر رہا ہوں میزبانِ جناب شمیم صاحب سے آپ تشریف لائیں بسد خلوص بسد احترام کرتے ہیں خصوصی طور سے ہمارے بزرگ اور ہماری اساس ہماری بنیاد یہاں تشریف فرمائے ہیں میں ان کی چارمی سے کرتا ہوں کہ بسد خلوص بسد احترام کرتے ہیں یہ وہ عمل ہے جسے صبح و شام کرتے ہیں میں صبح دیکھے گا بسد خلوص بسد احترام کرتے ہیں یہ وہ عمل ہے جسے صبح و شام کرتے ہیں جہاں میں جتنے بھی عاصف حلال زادے ہیں نماز پڑھ کے علی کو سلام کرتے ہیں کہ ذرہی انسان کو حیوان بنا دیتا ہے ذرہی انسان کو حیوان بنا دیتا ہے اور تکبر اسے شیطان بنا دیتا ہے عشق حیدر میں کوئی بوزر سلمان بنا عشق حیدر میں کوئی بوزر سلمان بنا بغض حیدر ابو سفیان بنا دیتا ہے بغض حیدر ابو سفیان بنا عشق حیدر میں کوئی بوزر سلمان بنا بغز حیدر ابو سفیان بنا دیتا ہے سلوات کا سارا دیتے ہیں دو تیسے ہوئے کر لے تو نہ دے علی ورد زباں پر اپنی کر لے تو نہ دے علی ورد زباں پر اپنی کر لے تو نہ دے علی ورد زباں پر اپنی عمر مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہے آخری شعر ایک پال لیکن وہ سلوات کا سارا دیتے ہیں آخری شعر کہ سنت احمد مرسل پہ عمل کرنے سے سنت احمد مرسل پہ عمل کرنے سے سنت احمد مرسل پہ عمل کرنے سے دل ہو مفلی تو یہ سلطان بنا دیتا ہے دل ہو مفلی تو یہ سلطان بنا حضرات مقتصر سمات کرنے کی آنے پائے نہ حسد آپ کے دل میں اے شمیم آنے پائے نہ حسد آپ کے دل میں اے شمیم آنے پائے نہ حسد آپ کے دل میں اے شمیم یہ مرض وہ ہے کہ بے جان بنا دیتا ہے دل میں اے شمیم آنے پہ عمل کرنے پہcem موسیقی